نبی الكریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللق وتمل لسانی یفقہو قولی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا التباہ اللہم ارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم ارنالحقائق الاشیاء کماہیا میرے سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دنوں ہمارے ایک صوفی بزرگ ان کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے لسٹیں بنائیوی تھی بیواؤں کی اور مختلف غریب لوگوں کی میں ہر مہینے انہیں خدمت کیا کرتا تھا تو میری نظر سے ایک حدیث مبارک گزری کہ تم حق دار کو بھی دو اور نہ حق دار کو بھی دو جب یہ حدیث مبارک گزری تو میں نے ساری لسٹیں پھار دی جو میرے دروازے پہ آتا ہے میں اس کی خدمت کر دیتا ہوں انہوں نے اس میں حدیث مبارک کا حوالہ بھی دیا جو کہ درست نہیں تھا میں ان کے اس کال پہ تھوڑا سرہ تبصرہ آج کے خطاب میں کرنا چاہوں گا کہ حق دار کو بھی دو اور نہ حق دار کو بھی دو ہمارے ہاں اکثر صوفیاء نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو ہمارے معاشرتی نظام کو خراب کرنے کا باعث بنی ہیں ساری نہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو اچھی نیت سے کی ہوں گی ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ نفس کے خلاف ہے تو ہمیں نفس کچھ ہی کرنی ان کا یقیناً یہ خیال ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں جو معاشرے کی خرابی کا باعث بنیں ان سے ذرا بچنا چاہیے اس میں ابھی معاشرے کی خرابی سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک رکھتا ہوں کہ ہم نے اس حدیث کا کیا مطلب نکالا اور اس حدیث کی شکل کیا کر دی یہ ایک حدیث مبارک ہے جو کہ بہکی میں اور خطیب بغدادی نے اور ابن عصاکر نے روایت کی ہے حضرت جعبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غازیوں کی غازی کون ہوتا ہے جو لوگ جنگ میں زندہ بچ کے آ جاتے ہیں ان کو غازی کہتے ہیں غازیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگئے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چھوٹے جہاد اور بڑے جہاد سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ جو جہاد تم تلواروں سے کر کے آئے ہو وہ چھوٹا جہاد ہے اور ابھی تم اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کروگے یہ بڑا جہاد ہے تو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کرتا ابھی ہم نے اس کی شکل کیا بنا لی کہ میں کئی تصوف کی کتابوں میں یہ بات پڑھتا ہوں کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے جا رہا تھا آگے اس کو کوئی بزرگ ملے کدھر جا رہے ہو اس نے کہا جی میں جہاد پہ جا رہا ہوں انہوں نے کہا جی جہاد کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ جہاد اصغر ہے چھوٹا جہاد ہے اور بڑا جہاد وہ ہے جس کو تم چھوڑ کے آ رہے ہو تو اس بندے نے جہاد پہ جانے کی بجائے وہ گھر واپس چلا گیا اور جا کے اپنے نفس کے خلاف اس نے جہاد شروع کر دیا ابھی اس حدیث کا کتن یہ مطلب نہیں ہے کی طرف چلے جائیں اگر آپ اس حدیث مبارک کی ترتیب دیکھیں تو پہلے چھوٹا جہاد تھا تو چھوٹے جہاد کو فوقیت تھی اگر پورے کی پورا عالم اسلام کے دو عرب لوگ دو سو کروڑ لوگ وہ سارے کے سارے بادر چھوڑ کے اپنے سارے دشمنوں کو چھوڑ کے اپنا اصلاف غیرہ چھوڑ کے سارے کے سارے جہاد اکبر پہ لگ جائیں تو یہ ہماری حفاظت کون کرے گا عالم اسلام قائم کیسے رہے گا تو اس کا کتن مطلب یہ نہیں تھا لیکن ہمارے لوگوں نے یہ مطلب بنا لیا بلکل اسی طرح کی یہ جو بات انہوں نے فرمائی کہ حق دار کو بھی دو اور نہ حق دار کو بھی دو یہ بلکل جذباتی بات ہے یہ کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی بلکہ قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ قرآن پاک کی نویں سورت کی ساٹھمی آیت مبارک تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے انما الصدقات للفقرائی والمساکین کہ جو صدقے ہیں واجب صدقے واجب صدقے کون سے ہوتے ہیں زکاة ہے اشر ہے فطرانہ وغیرہ وغیرہ یہ واجب صدقے ہیں واجب صدقوں کی اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دیئے قرآن پاک میں کہ یہ فلان فلان بندے کو لگتا ہے اب اگر یہ وہ ہو گئے جو حق دار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیئے کہ یہ حق دار ہیں جو لوگ صدقہ جمع کرنے کے اوپر معمور ہیں ان کی نوکری ہے ان کو تنخواہ یہاں سے دی جا سکتی ہے کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اگر اس کی خدمت کروں تو ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لے یہ کر لے اس کے بعد غریب فقیر اور مسکین اور وفر رکاب اگر آپ نے کوئی غلام آزاد کروانا ہے اس کے لئے بھی آپ صدقے کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں والغارمین اور کرزدار کوئی بندہ کرز میں آگیا ہے اس کا کرز اتارنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ یہ صدقے دے سکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لئے کوئی مسافر ہے تو اس کے پاس خرج ختم ہو گیا ہے اس کو آپ زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں اور وابن السبیل مسافروں کے لئے اور آخر میں فرمایا فریضتم من اللہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے فرض کر دی گئی ابھی آپ اس آیت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ صدقے حقدار کو دیتا ہے تو لگ جائے اگر وہ جانتے بوجھتے اس شخص کو دیتا ہے جو اس کا حقدار نہیں ہے تو کیا اس کی زکاة ادا ہو جائے گی کبھی بھی نہیں ہوگی اس کی زکاة ادا ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ حقدار ہو تو ہم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگوں میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی ولایت کا دنکہ کس طرح سے بجوانا چاہتے ہیں ابھی میں میرے دروازے پہ کوئی ایک آدمی امیر آ جاتا ہے کیا میں اس کو دے دوں ایک سید آ جاتا ہے ہاشمی بنو ہاشم میں سے کوئی بندہ آ جاتا ہے مانگنے میں زکاة اس کو دے دوں میری ادا ہو جائے گی تو نہیں ادا ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے لئے حقدار مقرر کیو اس لئے پہلی تو یہ سٹیٹمنٹ کہ حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار بلکل غلط ہے صرف جو حقدار صدقہ واجب کے لئے اللہ تعالی نے مقرر کی ہوئے ان کو آپ دیں گے تو پھر لگے گا اگر انہیں آپ نہیں دیتے تو آپ کا صدقہ وہ آپ کی صدقے سے مراد ہے واجب صدقے سے زکاة ہے اشر ہے فطرانہ وغیرہ یہ نہیں لگے گا یہ تب لگے گا جب حقدار کے پاس جائے گا اس کے بعد سورہ البقرہ دوسری سورت اس کی دو سو تہتر نمبر آئے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خاص طور پر صدقہ اور خیرات کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں اب اس میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس میں دونوں صدقوں کی بات ہو رہی ہے واجب صدقے بھی اور نفل صدقے بھی اب نفل صدقہ کیا ہوتا ہے نفل صدقہ آپ کوئی بھی میں آپ کے گھرہ ہوں آپ مجھے چائے پلاتے ہیں یہ بھی نفل صدقہ ہے آپ میرے پاس آگئے ہیں میں نے آپ کو چائے پیش کی ہے یہ بھی نفل صدقہ ہے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آگئے ہیں آپ نے ان کو کھانا کھلایا ہے یہ بھی صدقہ ہے آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہیں کوئی بندہ آپ کو ملے وہ غریب ہے امیر ہے آپ اس کی خدمت کر دیتے ہیں وہ صدق ہے وہ اس میں بنو حاشم سید کوئی بھی شامل ہے آپ اس کی خدمت کرتے ہیں یہ صدق ہے اس صدقے کے لیے کوئی خاص لوگ مقرر نہیں ہیں ہاں اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو اس کی مرضی آپ کے اوپر اس بندے کے لیے یہ بات ہے کیونکہ اس کے لیے سارے ہی اقدار ہیں اس لیے آپ کسی کو بھی دے دیں للفقراء اللذین احسرو فی سبیل اللہ ذرا دھیان سے سنیے یہ آیت بہت اہم آیت ہے کہ ان صدقوں کا سب سے زیادہ حق دار کون لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں مشغول ہو گئے اللہ کے کام میں لگ گئے اب اس آیت مبارک کا اگلا حصہ سنیے لا يستطیعون دربن فی الارض اور وہ اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ اپنے کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے اس طرح امام بخاری تھے اب امام بخاری اپنے کام میں اس طرح سے جت گئے کہ انہیں پیسہ کمانے کی یا کاروبار کرنے کی یا نوکری کرنے کا وقت ہی نہیں ملا ایسی بے شمار مثال ہیں جو لوگ ایسے کاموں میں لگ گئے لا يستطیعون دربن فی الارض یا سابهم الجاہلو اغنیاء من التعفف اور وہ کام میں لگے اور انہیں اپنی روزی کمانے کے لیے کسی سے سوال بھی نہیں کرتے انہیں سوال کرتے ہوئے شرم آتا ہے کہ یار میری خدمت کرو میں کام میں لگاؤں ایسے لوگ اب میں دوبارہ اس کو دور آتا ہوں ایسے لوگ جو اللہ کے کام میں مشغول ہوئے اور اتنے مشغول ہوئے کہ انہیں کسی بندے سے اپنی روزی کے لیے اپنے کپڑوں کے لیے اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے کسی سے سوال کرنا گوارہ نہیں ہے وہ گوارہ نہیں کرتے انہیں اچھا نہیں لگتا اور لوگ ان کے متعلق کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تو لوگوں کا گمان ان کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں منت اغنیاء کہ یہ غنی لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ امیر لوگ ہیں حالانکہ وہ امیر نہیں ہوتے آگے سنیے تارفہم بسی ماہم یہ اب تمہارا کام ہے آیت دھیان سے سنیے یہ تمہارا کام ہے کہ ان کے ایک چہرے دیکھ کے ان کی غربت کا خود اندازہ لگاؤ اب ایک بندہ صوفی ہونے کا دعوے دار ہے اور وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار کو بھی دو تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اندر اتنی خوبی ہونی چاہیے کہ ان کے چہرے دیکھ کے اندازہ لگاؤ کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے تارفہم بسی ماہم ان کو اندر سے پہچان لو اور ان کی مدد کرو لا يسعالون الناصا الحافہ ان لوگوں کی ایک نشانی کیا ہے ایسے لوگ جو کہ اچھے کپڑے پہن کے پھیر رہے ہیں ان کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ مانگنے پہ تمہارے پیچھے نہیں پڑ جاتے اب یہ ہم چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں ادھر منگتے لڑکے نوجوان عورتیں ہمارے وہ کپڑے پھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں پکڑ پکڑ کے کہ منو دیو منو مدد شرم آنی شروع ہو جاتی ہے آپ اور بلکل نوجوان اگلے دن ایک نوجوان کو میں نے کہا یار تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہے میرے ساتھ گھر آ میں تجھے خدمت کرتا ہوں تو میرے گھر کا کام کر میں تجھے تنخواہ لگا دیتا ہوں آپ یقین کہا نہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا چپ کر کے آگے نکل گیا کیا ان لوگوں کو دینا چاہیے یہ میرے دروازے پہ آجا میں اس پہ آگے تفصیل سے میں آتا ہوں لا يسألون الناس الحافا یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کے گلے نہیں پڑ جاتے وَمَا تُنفِقُوا مِن خیرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیم ایسے لوگوں کی اعانت ایسے لوگوں کی مالی مدد بھی کرو اور ایسے لوگوں کی بدنی مدد بھی کرو اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو اچھی طرح جاننے والا ہے تو ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے ان لوگوں کی خدمت کرتا کوئی نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہم نے مجبور کر دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے گھروں پہ آئیں ہم رات کوئی گلی ان کے دروازے پہ رکھیں ہم نے اپنے لئے روٹی رکھی ہوئی ہے ان کے لئے گلی رکھی ہوئی ہے جو آدھی روٹی کے برابر ہے مددہ ہم نے ان کو اس جگہ تک پہنچایا ہو تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے آگے آئیں ایک چیز کہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبرک کہ اگر کسی بندے نے غلطی سے کسی کو غلط صدقہ دے دیا مددہ زکاة ایک بندے کو نہیں لگتی تھی لیکن اس نے غلطی سے دے دیا تو اس کا صدقہ لگ گیا لیکن اگر اس نے جانتے بوجھتے کیا تو پھر نہیں لگا اس کے اوپر مسلم شریف میں بھی ایک باب ہے پورا اور بخاری میں بھی پورا باب موجود ہے ایک مسلم شریف کی حدیث سنی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی آدمی تھا اس نے ارادہ کیا کہ آج رات میں کسی کو کچھ صدقہ کروں گا وہ صدقہ لے کر نکلا رات کو اسے ایک بندہ ملا اس نے اسے صدقہ دے دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یار کسی بندے نے ایک چور کو صدقہ دے دیا یہ بندہ تو چور تھا اب اس کو شرمند کی ہوئی کہ میں غلطی سے چور کو صدقہ دے آیا ہوں تو مجھے یہ نہیں دینا چاہیے تھا اب اگلے رات اس نے پھر ارادہ کیا اور دوبارہ صدقہ لے کے نکلا اس نے کسی شخص کو کہ ایک عورت تھی اس کو صدقہ دے دیا عورت نے صدقہ لے لیا اب صبح ہوئی تو مشہور ہو گیا کہ اس نے صدقہ ایک زانیاں عورت کو دے دیا ہے یہ عورت تو زنا کرتی ہے اس کو صدقہ دے دیا اب اس بندے کو پھر شرم آئی کہ میرا صدقہ نہیں لگا میں نے غلط آدمی کو صدقہ دے دیا اب تیسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا تیسری رات کو وہ نکلا اور ایک آدمی کو اس نے صدقہ دے دیا اب صدقہ دے کے آیا صبح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس نے ایک ایسے آدمی کو صدقہ دے دیا ہے جو امیر آدمی تھا جس کے پاس پیسہ تھا اس نے اس کو صدقہ دے دیا اب اس نے بہت وہ شرمندہ ہوا کہ میں نے تین راتوں تک صدقہ دیا لیکن میرا صدقہ کسی حق دار تک نہیں پہنچا اب ذرا سنیے اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میرا یہ پیغام اس بندے تک پہنچا دو اب وہ پیغام کیا پہنچایا کہ تم نے جو نواقفی میں سجدے دیئے صدقے دیئے وہ تمہارے قبول ہو گیا کس میں نواقفی میں تم نے نواقفی میں صدقہ دیا تمہارا قبول ہو گیا کیوں قبول ہو گیا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس چور کو صدقہ ملا ہو وہ اپنی خربت کی وجہ سے چوری کر رہا تھا تو وہ چوری چھوڑ دے وہ زانیاں عورت ہو سکتا ہے پیسوں کے لیے اس حال کو پہنچی بھی ہو تمہارے صدقے سے ہو سکتا ہے وہ زنا چھوڑ دے اور جو اس امیر آدمی نے صدقہ لیا ہو سکتا ہے وہ کنجوس آدمی ہو تمہارے صدقہ ملنے سے کل کو وہ اپنی کنجوسی چھوڑ کے وہ بھی دینا شروع ہے اس ساری کی ساری مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارک سے بات کیا پتا چلی کہ اگر کوئی شخص نواقفی میں کسی غلط آدمی کو صدقہ دے دے تو اس کا صدقہ لگ جاتا ہے لیکن اگر وہ جان بوجھ کر صدقہ دے تو پھر اس کا صدقہ نہیں لگتا یہ واجب صدقوں کے بعد آگے آئیے ایک اسی طرح کی اور حدیث مبارک میں اس کو شارڈ کرتا ہوں کہ اب آ جاتے ہیں ہم پیشہ بارمنگتوں پہ کیونکہ جو صورتحال ان بزرگوں نے بتائی وہ یہی تھی کہ میرے دروازے پہ ایک عورت آئی تو میں اس کو پیسے دینے کے لیے اپنے جو بھی ملازم تھا اس ملازم کو پیسے پکڑائے کہ جا کے اس کو پیسے دے ہو اس بچے نے کہا جی کہ یہ عورت کو تو میں جانتا ہوں یہ تو بالکل حکدار نہیں ہیں انہوں نے آگے فرمایا کہ تم دے کے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بعد یہ کہانی کہ جی حکدار کو بھی دو اور غیر حکدار کو بھی دو تو میں نے لسٹیں پھار دی ہیں میرے دروازے پہ آگئے میں نے اس کو دے اب یہ جو دروازے پہ خاتون یا بندہ جو بھی آیا ہوا ہے یہ ہر کسی کو پتہ کہ یہ پیشہ بار منگتا ہے اب پیشہ بار منگتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں چند ایک ارشادات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرے مانگے اپنا مال بڑھانے کے لیے وہ پیسہ جمع نہیں کر رہا وہ اپنے لیے جلتے ہوئے کوئلے اکٹھے کر رہا ہے جلتے ہوئے کوئلے اکٹھے کر رہا ہے بھلے وہ فل یستقر رہا اول یستقصر بھلے وہ تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے وہ جتنا بھی مانگ رہا ہے اپنے لیے کوئلے جمع کر رہا ہے آگے ترمزی کی حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص منگے جس کے پاس گزر اوقات کی چیز یا کھانے پینے کے لیے چیز موجود ہو یہ گزر اوقات کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے میں وہ بھی پیش کرتا ہوں رقم موجود ہو اور وہ منگے اس کے پاس کھانا موجود ہے وہ آگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں جس کے پاس گزر اوقات کے لیے چیز موجود ہے وہ اس کے باوجود سوال کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چیرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ مو کے اوپر باقی جسم اس کا سلامت ہوگا اس کے چیرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا یہ ہے پیشہور منگتے کے لیے کہ ایسا بندہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے موجود ہے اس کے باوجود وہ مانگے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وما یغنی ہے وہ کتنا مال ہے جس کی وجہ سے بندہ گزر اوقات کے قابل ہو اور اس کو مانگنا منع ہے آپ نے فرمایا جس کے پاس پچاس درم کے برابر پچاس درم کی قیمت کا سونا موجود ہو مطلب پنچاس درم اس زمانے کے اس کا میں نے حساب کیا ہے یہ میں آپ کو حساب سمجھاتا ہوں اس کا اس کا حساب اس طرح سے ہے کہ ایک درم جو ہے آج کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں میں نے یہ حساب اگست میں کیا تھا دوہزار تیس کے اگست میں اس وقت کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھے سو بہتر روپے کا اس زمانے کا درم بنتا ہے ٹھیک ہے اور پچاس درم جو ہیں وہ بنتے ہیں تین تیس ہزار چھے سو روپے تین تیس ہزار چھے سو روپے بنتے ہیں جس بندے کے پاس تین تیس ہزار چھے سو روپے موجود ہے وہ بندہ سوال نہیں کر سکتا اب اس سے مراد نقدی نہیں ہے کہ اتنا نقد موجود ہو مراد یہ ہے کہ آٹا موجود ہے گھر میں یہی ضرورت ہے نا بھئی میری ضرورت آٹا ہے نا سالن ہے میری ضرورت جو ہے وہ کھانا پینا ہے میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں جس سے میں کھانا اپنا کھا سکتا ہوں میرے بچے کھا سکتے اگر وہ اتنی قیمت کی چیزیں موجود ہیں میں نے سونا ہے آگے ایک اور حدیث مبارکہ رہی ہے میں نے سونا ہے سونے کے لیے مجھے بستر چاہیے یہ چیزیں اگر اس قیمت میں موجود ہیں تو مانگنا منع ہے آگے آئیے یہ میں نے موٹی ساری ایک آپ کو بھی بات سمجھا دی آگے ایک حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابودعود کی حدیث اور صحیح حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ نہ تو کسی غنی یعنی امیر آدمی جس کے پاس پیسہ ہے نہ تو اس کے لئے حلال ہے اور نہیں ایسا بندہ جس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم سلامت ہو ان دونوں کے لئے صدقہ نہیں لگتا اب یہ صدقہ نفل بھی ہے اور صدقہ واجب بھی ہے صدقہ واجب تو جو حق دار ہیں اگر اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے صدقہ واجب اس کو لگ جائے گا صدقہ واجب اس کو لگ جائے گا لیکن صدقہ نفل وہ ایسے بندے کو نہیں لگے گا آگے مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارک سنیے حضرت قبیصہ بن مخارق الحلالی رضی اللہ تعالی انہو آپ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے معاملات میں لوگوں طرح بھی میں یتیم بچوں کے لیے سکول بنا رہا ہوں کالج بنا رہا ہوں اس طرح سے اس شخص نے کوئی اپنے دور میں حضرت قبیصہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لی کہ میں ان کا خرچ اٹھاؤ گا اور میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس دینے کے لیے تم رک جاؤ میں رک گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد مبارک سنی ہے آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سوال کرنا حرام ہے تین بندے سوال نہیں کر سکتے ان کے لیے مانگنا حرام ہے ایک وہ آدمی ایک وہ آدمی جس نے کسی بڑی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی ہو جس بندے نے ذمہ داری قبول کر لی اس کے لیے مانگنا جائز ہے اس نے کسی کا مثال کے طور پر میں کسی کا زامن ہو جاتا ہوں کہ جی اس نے فلان تاریخ تک اس میں نے اس کی زمانت دے دی اب میرے لیے ذمہ داری ہوگی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو مجھے اس کا کرزہ ادا کرنے کے لیے جو میں نے زمانت دی ہوئی ہے اس کے لیے کہیں سے مانگنا جائز ہے اور جس نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہوئی اس کے لیے مانگنا حرام ہے آگے فرمایا فَحَلَّقْ لَهُ الْمَسْعَلَةُ حَتَّى يُسِبَهَا ثُمَّ يُمْسِقْ یہ اس وقت تک اس کے لیے حلال ہے جب تک اس کی وہ زمانت پوری نہیں ہو جاتی جب یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اب ان کے لیے مانگنا میرے لیے منع ہو گیا اب میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا کہ آپ ان کے لیے کچھ دیں آگے دوسرا شخص کون ہے جس کے لیے آپ نے مانگنا حرام فرمایا کہ اچانک کوئی عذاب آگیا کوئی مسیبت آگئی جس طرح زلزلہ آیا تھا دوزار پانچ میں اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے پچھلے دنوں سے علاب آگیا تھا دریائے جیلم میں اس کے بعد ابھی بھی پچھلے دنوں سے علاب آیا تھا ہمارے شمالی پنجاب میں اور اس سے آگے بلوچستان کی علاقوں میں جب اس طرح کی اچانک کوئی مسیبت آسمانی آ جائے تو اس وقت بھی وہ بندے جو جس کا مال ایسی صورت میں اس کے بعد تیسرا شخص وہ شخص جو فاکہ جس پہ آ جائے جس پہ فاکہ آ جائے اس کو کھانے کے لیے مل نہیں رہا لیکن اس میں ذرا فاکہ کی تفصیل سن لیجئے ہمارا معاشرہ یہ چیزیں مانتا ہے جو ہمیں بتانے والی ہیں میں اگر آپ کے سامنے یہ ثابت کروں کہ یہ ازام کے ساتھ دروش نہیں پڑھنا چاہیے اور پورا پاکستان ازام کے ساتھ دروش نہیں پڑھنا شروع ہو جائے مجھے آپ بتائیے آپ کی غربت ختم ہو جائے گی ڈالر کی کیمن نیچے آ جائے گی ہمارے مسئلے یہ نہیں ہیں ہمیں غلط مسئلوں میں یہ مسئلہ بیان کریں اپنے خطیبوں سے کہا کریں کہ یہ ہمیں چیزیں بتائیں اب یہ پیشہ بر مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاکہ کا شکار ہو جائے اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑا کچھ نہیں ہے ہمیں توفیق نہیں ہے بیان کرنے کی وہ کیا ہوتا ہے کسی بندے کے فاکہ کے لیے دھیان سے یہ حدیث سن لیجئے اور یہ یاد رکھئے اور اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں تک یہ حدیث پہنچائیے فاکہ اس بندے پہ ہوتا ہے جس کے لیے اس کی اپنی برادری کے تین بندے وہ اٹھ کے گوائی دیں کہ یہ بندہ غریب ہے اس کو پیسے لگتا ہے اس کو صدقہ دینا جائز ہے دوسرے کو صدقہ نہیں لگتا دوسرا سوال نہیں کر سکتا اب دیکھئے اس سوال کے اندر اس بات کے اندر کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک بندہ غریب ہو گیا اب سب سے پہلا اس کا حد کیا ہے وہ کس سے سوال کرے اپنی برادری سے اپنی برادری سے سوال کرے اگر وہ برادری اس کا سوال پورا نہیں کرتی تو پھر اپنی برادری کے تین ذمہ دار بندوں سے وہ یہ کہے کہ آپ میرے حق میں گوائی دو کہ میں مانگوں جا کے کہیں اب وہ جا کے کہیں سوال کرے یہ ہے مانگنے کا ہمارے ہر دروازے پہ کھڑا ہوا بندہ اور ہم اس کے لئے کہتے ہیں اقدار کو بھی دو اور نہ اقدار کو بھی دو جو میرے دروازے پہ بھائی آپ کے دروازے پہ آنے والے کو دینے کی کچھ شرطیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ جس بندے کے اوپر فاقہ ہے اس کے فاقے کی کیا دلیل ہے کہ اس کی برادری کے تین بندے یہ گوائی دیں کہ یہ بندہ فاقہ زدہ ہے آپ بتائیں آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہو کہ تیری برادری کی تیہ تین بندہ نے تجھے کہا ہے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی برادری کے تین ذمہ دار لوگوں سے یہ بات کرے تو برادری اس کو مانگنے نہیں دے گی برادری مانگنے نہیں دے گی لیکن اگر اس کے باوجود اگر وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ چیگہ تم مانگو ہماری طرف سے ہم تمہارا فاقہ دور نہیں کر سکتے ہم تمہارا کھانا پینا نہیں دے سکتے اگر تو اللہ کو پھر وہ بھی جواب دیں گے کہ میں نے تمہارے دروازے پہ بھیجا تھا اور تم نے اس کو نہیں دیا آگے فرمایا اس شخص کے لئے بھی اس وقت تک مانگنا حلال ہے جب تک اس کا اپنا نان نفقہ نہیں چل پڑتا آگے فرمایا اے قبیسہ اس کے علاوہ کسی قسم کا مانگنا فما سواہمنا من المسئلت یا قبیسة سخت یا کلہا صاحبہا سخت اس بندے کے علاوہ ان تین بندوں کے علاوہ کسی بھی بندے کو دوسرے سے سوال کرنا حرام ہے مانگنا حرام ہے اور ہم کہتے ہیں جو آ جائے اس کو دے دو حق دار کو بھی دو اور نا حق دار کو بھی دو آئیں آپ کو ایک اور حدیث مبارک ترمزی اور ابو دعوت کی حدیث مبارک سناتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اتنے میں ایک انہوں نے آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ مہربانی فرمائے مجھے کچھ دیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ذرا غربت کا اندازہ لگائیے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھر میں دو چیزیں ہیں ایک میرے پاس پیالہ جس میں ہم پانی پی رہے ہیں اور ایک میرے گھر میں ٹاٹ ہے یہ دریان شریان وہ ہم رات کو سوتے وقت اوپر لیتے ہیں اور جو وہ پیالہ ہے اس کے ساتھ ہم پانی پیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو یہ دونوں چیزیں لے ہو ابھی گھر میں فاقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے اور فام مسائلہ فلاتن ہر ہم روز آیت پڑھتے ہیں کہ دروازے پہ آئے وہ کوئی واپس نہیں مورتے ہم نے اس کا جو مطلب نکالا ہوا ہے یہ جس دن میں نے ایک جگہ پہ یہ آیت پڑھی تو مجھے یہی سوال کیا کہ جی پھر اس کا کیا مطلب ہوا بھئے اس کا مطلب جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اتنا آپ اور میں نہیں سمجھتے یہ آیت آپ پہ نازل میرے اور آپ کے پر نہیں نازل ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے تو اس کا جتنا مطلب آپ سمجھتے ہیں جنہ آپ اور میں نہیں سمجھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دونوں چیزیں لے آؤ وہ دونوں چیزیں لے آیا آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ دو چیزیں میرے پاس ہیں کون خریدے گا ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خریدتا ہوں اور اس کی قیمت ایک درم لگاتا ہوں آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دیتا ہے مطلب بولی نلامی کرتے ہیں نا ایک اور صحابی نے کہا جی میں دو درم دیتا ہوں آپ نے دو درم والے پہ بولی ختم کر دی وہ چیزیں اس کے حوالے کر دی اور دو درم لے کے اس انساری صحابی کو جو مانگنے کے لیے آیا تھا اس کو دیئے آپ نے فرمایا ایک درم کے لیے بازار سے کھانا کری دو اور اپنے بچوں کو دو اور دوسرے کے ساتھ کلہڑا لے کے آو وہ گیا اور جا کے کلہڑے کا پھل لوگاہ اسے لیے کلہڑی میں وہ لے کے آ گیا آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور دستہ لگا کے فرمایا کہ جا کے جنگل سے لگرییاں کٹو اور بازار میں آ کے بیچو اور پندرہ دن تک تم نے اب مجھے نظر نہیں آنا وہ چلے گئے صحابی جس دن وہ پندرہ دن کے بعد واپس آئے تو واپس آ کے پندرہ دن کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو حالت بڑی اچھی ہے آپ نے فرمایا مجھے تفصیل بتا یہ ہے پیری مریدی یہ پیری مریدی ہے یہ کونسی پیری مریدی ہے وہ منگ کے لائے رشوت کا لائے حرام لائے چوری کا لائے اشر کا لائے ذکاعت کا لائے سارا ہی پیروں کو لگ جاتا ہے اور کہنا کیا کہ سمندر میں ہر شئے پاک ہو جاتی ہے نبی سمندر نہیں ہے نبی کے صحابی سمندر نہیں ہے ہمارے حضرت صاحب سارے کے سارے سمندر ہیں ان میں جو بھی ڈالو وہ سارے کا سارا ان کا پاک ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تفصیل بتاؤ اب ذرا تفصیل سننا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پندرہ دن تک وہ اس کلہرے کے ساتھ اللہ کے بیچ دار آؤں اور میں نے اتنے پندرہ دنوں میں کتنے پیسہ کمالی ہے میں نے دس درم کمالی ہے کتنے ایک درم دو سو چھہتر روپیک ہے ایک درم دو سو چھہتر روپیک ہے اس ایک درم سے چلتے چلتے وہ بنتا ہے آج کے حساب سے چھے ہزار چھے سو چالی روپیک ہے اور اس نے ساتھ یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں سے اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلاتا رہا ہوں میں ان میں سے کھانا بھی کھلاتا رہا ہوں یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ میرے دروازے پہ ہٹا پٹا بلکل ٹھیک ٹھاک کسوں کا منگتا آ گیا اور چونکہ دروازے پہ آ گیا تو میں نے اس کو پکڑا پھر ہم نے ان کے ساتھ غلط واقعات منصوب کی ہوئے وہ بھی میں آگے ارز کرتا ہوں یہ حدیث پوری کرلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے جو مانگنے کے لئے آیا تھا اور اس سے آپ نے کہا کہ جا کے یہ کلاری لا اور گھر کی چیزیں بیچ کے اس کو وہ چیزیں دیں آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے بچے یہ جو تم نے منت کر کے کمایا ہے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے یوں پیش ہوتے کہ تمہارے چہرے پہ گوشت ہی نہ ہوتا اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو تم نے کمایا یہ ذرا ایک اور حدیث مبارک